السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمان الرحیم شیطان کا سفر عزازین سے عبلیس تک عبلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند دجات اور مراتب سے سرفراستہ حضر قاب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے عبلیس چالیس ہزار سال تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور بیس ہزار سال تک ملائکہ کو وعہ سناتا رہا اور تیس ہزار برس تک مقربین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور چودہ ہزار برس تک عرش پاک کا تواف کرتا رہا پہلے آسمان میں اس کا نام عابد دوسرے آسمان میں زاہد تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچھے آسمان میں تقی چھٹے آسمان میں خازن اور ساتھے آسمان میں عزازیل تھا یعنی اس نام سے پکارا جاتا تھا اور لوہ محفوظ میں اس کا نام عبلیس لکھا ہوا ہے اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو عبلیس نے انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کے تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اور اسی جنگ کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو چہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ قرآن فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے زلط والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائے فرمایا تجھے محلت ہے تو بولا کہ قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا اور پھر ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور پیچھے تائیں اور بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا ضرور ان میں سے جو تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے چہنم بھر دوں گا سورہ اعراف بارتہ اٹھارہ آیت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان مدود کے وسوسے اور شرسے محفوظ کرے آمین سم آمین